ہائی ایوریون بلکم تو میرے بلوگ آج میں دیکھو آپ کو ایک ریسپی بتانے والی ہوں جو ہے ہم گھو بی بناتے ہیں نا ویجیٹیبل اس کی جو سٹیمپ ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں مڈ بولتے ہیں اور اس کی ویجیٹیبل میں بنانے لگی ہوں ویسے تو یہ پنجابی ہی بناتے ہیں اور کوئی نہیں بناتا تو آج اس کی یہ ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو بھی میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرے سبسکرائب کرے اور شیئر کرے اور جروع ٹرائی کرے یہ سپل ریسپی اور آپ کو بتانا چاہوں گے آپ ایک پین لیں اس میں آپ نے ڈیٹ کرچی اویل دالنا ہے اویل دالنے کے بعد آپ نے لسن ادرک کی پیسٹ گرین چلیز کو سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد آپ نے اس میں اونینز دال دینا ہے جیسے میں نے یہ مسالے میں دالا ہوا ہے اونینز دالنے کے بعد آپ نے ان کو براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد جب مسالہ اچھے سے بن جائے اس میں آپ نے اپنا ٹومیٹوز ڈال دینا ہے گریٹ کر کے جیسے میں ابھی یہ ڈال دیں یہ دیکھو یہ ٹومیٹوز ڈال دینا اور آمین نمک لال میں چھل دی درم مسالہ اپنے ٹیسٹ کے انصار ڈال دینا ہے تو اگر کوئی آپ سپائیسی کھاتے تو آپ سپائیسی ڈال دینا اگر آپ کم کھاتے تو آپ کم ڈال دینا اب جیسے یہ مسالہ بھونا جائے گا تو یہاں پہ میں نے دیکھو وہ گوبی کے جو سٹیمز ہوتے ہیں یہ میں نے کات کے چھوٹے چھوٹے رکھے ہیں اس کو جتنا آپ چھوٹا کاٹ ہوگے نا اپنی چلدی یہ گلیں گے اگر آپ موٹا کاٹ ہوگے تو پھر یہ ٹھوڑا ٹائم ڈال دکھتے ہیں اس کو گلنے کے لیے اسی لئے چھوٹے چھوٹے پیسے کاٹے ہیں اور اس کو مطلب اس میں بھون دیں گے اس کو اتنے اچھے سے مطلب مسالے میں اس کو بھون کے رکھنا اور سٹینگ مطلب دیں گے تاکہ یہ گل جائے اچھے سے اور اتنا تیسٹی بنتا ہے یہ کہ مطلب آپ مانو گے نہیں کہ یہ چکن اور مٹن کو بھی پیچھے چھوٹا ہے اتنا یمی ہوتا ہے تو تقریبا یہ صرف پنجابی فیمیلیز میں ہی بنتا ہے تو کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب گوبی کی جو یہ سٹیم پہ یوز ہوتی ہے تو تقریبا لوگ اس کو فیک ہی دیتے ہیں لیکن ہم جب اسے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں سو جو بھی میرے ویڈیوز دیکھ رہے وہ لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اور گھر میں جرور درائے کریں تھانکیو موسیقی موسیقی